بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبیر القبر لا یمکن السناؤ کما کان حق ہو بعد اس خدا مزرگتوی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نات محموب داور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آگوش نحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی جب عشق کے دریاء میں الفاظ روان ہوں گے پہنچیں گی وہی ناتیں سرکار جہاں ہوں گے اور محشر ہے اگر محشر لیکن ہمیں کس کا ڈر محشر ہے اگر محشر لیکن ہمیں کس کا ڈر ہم جن کے سناقہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے ہم جن کے سناقہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص تدف و کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے مرتقب فرمایا غوثیہ قطبیہ ملاد کمیٹی تیتیس فور ایل چنڑا والا شریف سال ہا سال سے پچھلے کئی برسوں سے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس میں فلمیں کموں بیش بلا ناغا میری حاضری ہو رہی ہے میں غوثیہ قطبیہ ملاد کمیٹی کو اس کے ایک ایک ممبر کو اہلیان نگاؤں ایک ایک فرد کو دل کی گہرائیوں سے نظرانہ مبارک بات پیش کرتا اس گاؤں کے لوگ بڑے باصلاحیت بازوق اور کراچی سے لے کر خیبر تک ہونے والی محافل میں کئی شہروں میں اس گاؤں کے لوگ مجھ سے ملے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر ہونے والی محفلوں میں آپ کے گاؤں کے لوگ مجھے ملتے رہے یہ پاکستان سے باہر کئی محافل میں یہاں کے یہاں کے اس گاؤں کے لوگ مجھے ملے اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس گاؤں کے لوگ علمی اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے صلاحیت کے اعتبار سے فن اور ہونر کے اعتبار سے نوازے ہوئے لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں پاکستان سے باہر اپنے گاؤں کا نام روشن کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس گاؤں میں کوئی ایک بھی بدعقیدہ شخص نہیں ملے گا جو ملے گا سرکار کا چہنے والا ملے گا یا رسول اللہ کی صدا لگانے والا ملے گا صحابہ و اہل بیعت سے محبت کرنے والا ملے گا یہ اس گاؤں کا امتیاز ہے پورے پاکستان میں کتنے ایسے خدے ہیں جہاں کے لوگوں کے لیے اتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہو جو آپ کے خطے کے لیے کہی جا سکتی ہے میں فخر کرتا ہوں کہ میں غوثیہ قطبیہ ملاد کمیٹی کا گزشتہ غالباً یہ تو نظامی صاحب بہتر بتائیں گے کہ دس بارہ سال تو ہو گئے چودہ سال چودہ سال سے میں اس گاؤں میں آ رہا ہوں اور بڑے فخر کے ساتھ الحمدللہ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے یہ غوثیہ قطبیہ ملاد کمیٹی کے انتظامیہ کے لوگ جنہیں اللہ نے عزتوں سے نوازا دنیا میں گئے اپنے گاؤں کا اپنے علاقے کا نام روشن کیا لیکن ان میں سے اکثر لوگ میں یہ جتنے مبارک چیرے دیکھ رہا ہوں جب بھی محفل ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوتے ہیں اپنے گاؤں کا رخ کرتے ہیں اور آقا کی محفل اٹینڈ کرتے ہیں اور نہ صرف اٹینڈ کرتے ہیں بلکہ اس میں بڑھ چڑھ کر اس گاؤں کا ایک ایک فرد غوثیہ قطبیہ ملاد کمیٹی کا ممبر ہے غوثیہ قطبیہ ملاد کمیٹی کی ہونے والی محفل کا حصہ ہے اللہ کریم اس گاؤں کو آباد رکھے اس کے مکانوں کو آباد رکھے اس کے مکینوں کو آباد رکھے اور قیامت تک جس طرح آج تک اس گاؤں میں کوئی بدعقیدہ پیدا نہیں ہوا قیامت تک اللہ کرے اس گاؤں میں کوئی بدعقیدہ پیدا نہ ہو عقل صلی اللہ کا چہنے والا پیدا ہو حضور سے محبت کرنے والا پیدا ہو اور سرکار کے ذکر سے محبت کرنے والا پیدا ہو آج ہم نے یہ بھی دکھا کہ غوثیہ خطبیہ ملاد کمیٹی نے سادات اکرام مشایق ازام کا ایک چھرپٹ سجایا اسٹیج کی زینت بنایا مختلف خطوں سے مختلف درگاؤں سے آنے والے ان مبارک ہستیوں کو دعوت دی اور ان کی آمد سے اپنے اسٹیج کو چار چاند لگائے اللہ کریم ان مشایق کا سادات اکرام کا علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قیامت سلامت رکھے حضور باوہ صاحب کی نگری سے دھول شریف کی نگری سے آپ مجھ سے پہلے ممتاز اور معروف نقیب محفل الحاج افتقار حسین نجوی صاحب سے یہ تمام اسمائے گرامی سن چکے ہیں اللہ کریم جتنے مشایق سادات اکرام آج کی اس محفل کا حصہ بنے ہیں میں سب کو دل کی ارائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ابھی کچھ ہی لمحات پہلے شہزادہ اہل سنت ہم سب کا فخر ہم سب کا سرمایہ حضور قبلہ صاحب سجادہ حسان حصیب الرحمن سجادہ نشین آستان آلیہ محمد یا عید گا شریف آپ بھی محفل میں جلوہ گر ہوئے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں الحمدللہ میرے بہت ہی محترم بڑے پیار والے قبلہ چودری عبداللہ حسین طاہر صاحب جو بڑی شامدار محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں وہ بھی معروف سیاسی معروف سماجی شخصیت اس خطے کے لوگوں میں لوگوں کے دلوں میں مسنے والی شخصیت چودری صاحب تشریف لائے اپنے رفقہ اپنے حباب کے ساتھ آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آپ دیت کہتا ہوں ایک نعرہ لگائی ہے بہت ہی مختلف نویت کے کلاموں کے لیے فرمائش کر دی گئی ہے میں کوشش کروں گا میں وہ پیش کروں بات یہ ہے کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں میں نے درجلوں کلام پڑے ہوئے ہیں کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلیویجن کی سکرین پر اچھے لگتے ہیں آپ گھر بیٹھ کر اس کو سنے تو اچھے لگیں گے لیکن محفل کا تقاضی کچھ اور ہوتا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ نے بھی جو کلام کہیں ہیں وہ پڑھوں اور جس انداز سے کہیں ہیں وہ بھی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور کچھ جو فرمائشیں ہیں وہ بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ملتان سے ہمارے بہت اچھے دوست اسد صاحب بھی آج کی اس محفل کا حصہ بنے ہیں میں نل کی گہرائیوں سے آپ کو بھی خوش عمدید کہتا ہوں محبت سے ایک مرتبہ نر لگائی یہ میں صاحب صاحب اور جتنے مشاہد تشریف فرما ہیں ان کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے اور سوئی گرنے کی بھی آواز سنی جا سکتی ہے یہ ہے اس مجمع کا ذوق اس مجمع کو پتا ہے کہا خاموش رہنا ہے کہا سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے کہا ہاتھ اٹھانے ہیں کہا آسو بہانے ہیں یہ مجمع جانتا ہے اس لیے اس ذرخیز خطے اس ذرخیز دھرتی کے یہ لوجوان ہیں کہ جس دھرتی نے کبھی بد عقیدہ شخص نہیں دیکھا ہے لبیق لبیق کی سنائے لگانے والا دیکھا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے صحابہ کی بات آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اپنی جانے نچھاور کرنے والا دیکھا ہے اس خطے نے جب بھی دیکھا ہے مولا علی کا غلام اور مولا علی کا ملنگ دیکھا ہے یہ خطہ اس اعتبار سے بڑا زرخیز اور باصلہیت خطہ ہے بازوق خطہ ہے اب دکھا دیجئے مشایخ کو اور مہمانوں کو جب ہاتھ اٹھا کر یہ سارا مجموع نعرے کا جواب دے گا تو یہ منظر بھی دکھائیے نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید مجھے حکم یہی سے آغاز کرنے کا میں یہ چار تین چار اشار سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کی آغاز کرتا ہوں مجھے کہا گیا ہے کہ کلاسیکل انداز سے پڑھیں تو میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں اس انداز سے بھی چند اشار پیش کرتا ہوں مل کر ذرا کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں مجمع میں ایک ایک شخص سیدہ کائنات مقدومہ کائنات کی غلامی کا دم بھرتا ہے ہر شخص اپنی اپنی محبت لے کر اپنے اپنے انداز سے مقدومہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے پہلے حاضری مقدومہ کائنات کی بارگاہ میں اس لیے کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو شخص حضور کی بارگاہ سے پہلے مقدومہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کی التجاہ سرکار کی بارگاہ میں کبھی ند نہیں کی جاتی ہے اس بات پر کس کس کا یقین ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ چند اشار اور میں پھر اپنے ایوان سے بہت ہی معتبر اور معترم شخصیت کو دعوت دے رہا اب راضی ہیں یہی سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے بہت نمبر چوڑا مجھے ایک خط لکھ کر دیا ہے اس میں یہ بھی بتایا ہے کون کون سے کلام پڑھ نے ہیں میں یہی سے آغاز کر رہا ہوں جو آپ دعاؤں کو میری دعاؤں کو وہ دل جائے قبول مینے سادات سے اجازت کچھ مجھے جو مانگو کہ میں جو مانگو مجھے صدقہ بطون نمی مانگو فاطمہ نور نظر احمد مختار کی ہے فاطمہ لخت جگر دین کے سردار کی ہے زوجہ محترمہ حیدر کرار کی ہے اور ماں شبر و شبیر دلفدار کی ہے سب جسے زینت ایوان علی کہتے ہیں سب جسے زینت ایوان علی کہتے ہیں سب جسے زینت ایوان علی کہتے ہیں ہم اسے باغ رسالت کی کلی کہتے ہیں کہ میں جو مادوں مجھے صدقائد بطول نبی نے کہ میں جو مادوں مجھے مجھے صدقائد بطول نگاہ خلق میں آلی مقام ہو جائے نگاہ خلق میں آلی مقام ہو جائے شریک آل رسول انام ہو جائے اور کمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرہ کو کمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرہ کو جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے مجھے تو ہڑے تیم مقتدر پر عشق آتا ہے یہ بات صرف ختم نہیں مجھ ذات پر بخشش بھی دھونتی ہے شہے مشرق کو مہمال بلکہ آیا اور جلنت خرید لی غر کتنا جالتا تھا مزاج حشین کو مجھے دو گھر کی مقاتل پر عشق آتا ہے کبھی تبدیل ان کے لطف کا عالم نہیں ہوتا چراغ ان کی سخاوت کا کبھی مدھم نہیں ہوتا اور خدا نے اہل بیت پاک کو وہ فیض بخشا ہے خزانے روز بٹھتے ہیں خزانہ کم نہیں ہوتا نگاہ خلق میں آلی مقام ہو جائے استاد خبر جلال بھی نگاہ خلق میں نگاہ خلق میں آلی مقام ہو جائے شریف کے آلی رسول انام ہو جائے کمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرہ کو جسے یہ دودھ پلا دیں امام ہو جائے تو وہ کہ بکتر پر عشق آتا آگے نبی کی مختر جناب زہرہ جو 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 اس عقیدے سے اتفاق کرتا ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے آنکھیں بند کریں کہ نگاہ نبی کی دختر جناب زہرہ سخاں کی خوگر جناب زہرہ حیاء کا عمبر جناب زہرہ مفاں کا زیور جناب زہرہ جو کھاں کے زندہ ہے کل زمانہ ہے تیرا لنگر زناب زہرہ جو پوچھا جنت کی کون بلکہ تو بولے سرور جناب زہرہ جس کو گل شن زہرہ کے سارے پھول ملے کہ جس کو گل شن زہرہ کے کیا شان تُو نے ذات سے فائی ہے فاطمہ خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ اور یہ بات پوچھ نہیں ہو تو آقا سے پوچھ یہ کتنی عبادتوں کی کمائی ہے فاطمہ اور ستر ہزار ہوروں کا چھرمت ہے ارد گرد محشر میں یوں خدا نے بھلائی ہے فاطمہ سیدہ یا زغرہ کے دیس کو گرشن زہرہ کے سارے پور در در زہرہ سے اجالے کی رسد ملتی ہے سب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے چونکہ اس قطعے کے کچھ لوگ ہیں یہ ذوق رکھتے ہیں اس لیے میں ہر جگہ تو نہیں بتاتا شاعر کا نام میں بتا دیتا ہوں فائق ترابی کہتے ہیں کہ در زہرہ سے اجالے کی رسد ملتی ہے در زہرہ سے اجالے کی رسد ملتی ہے سب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے اور نام زہرہ سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے اے جو ماد مجھے صدقائم بطول ملے کہ میں عاشق رسول عاشق مدینہ چودری عبداللہ طاہر صاحب کی توجہ کے ساتھ یہ خاص شیر کہ حیاء کی دیوی وفا کی آیت ہجاب کی سلسدیل زہرہ کہی ہے ماسونیت کا ساحل کہی شرافت کی جھیل زہرہ جہان موجود میں بنی ہے موجود حق کی دلیل زہرہ زمان بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرہ حضور زہرہ بشر سے ہٹ کر بلائقہ کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسیل جیسے امام بھی ہے حسیل سے بلکر نہیں ہاتھ اٹھا کر کہو خوش ہی تو ہی کہ وہ خوش نصیب ہے جنہیں بھی بغز ہیں تطہیر کے گھرانے سے جنہیں بھی بغز ہیں تطہیر کے گھرانے سے وہ پاک جتنے ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سب پر ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں ہوسید یا ہوسید ہوسید بہت سی آنکھوں آنکھوں میں میں آسو دیکھ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ کہو کہ وہ خوش نصیب جنہیں بھی بغز ہیں تطہیر کے گھرانے سے وہ پاک جتنے ہیں پھر بھی پلید رہتے ہیں اور جب آیا ماہ مہرم یہ کھل گیا شب پر ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں خوش نصیب ہے جس کو میں حسین ملے آخری شیر سریحادری کی بغی آخری شیر میری حضری کا اور میرا عقیدہ جو ہمیں دیوان صاحب اس در سے شاہ صاحب اس در سے صدر صاحب اس در سے ملا ہے شیر سنو جس کا دل چاہے کہ تسلیم چابری ٹھیک کہہ رہا ہے صرف وہی ہاتھ اٹھائے گا سارے ہاتھ نہیں اٹھائیں یہ عقیدے کا شیر ہے کہ صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ اور سیدہ زہرہ کو خطا پر نہیں کہتے جو مانگ مجھے صدق بدوں صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ اور سیدہ زہرہ کو خطا پر نہیں کہتے اور ہاتھ اٹھا کر کہو جو خطا پر کہتا ہے ہمیں سنیت کے لیے اس پٹواری کی مور کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر مجمع کہے کہ صدیق کو غاصب نہیں کہتے کبھی ہم لوگ اور سیدہ زہرہ کو خطا پر نہیں کہتے جو مانگو مجھے صد قائم بتو جو کھا کے زدہ ہے کل سمانہ ہے تیرا لگر جناب سہارا جو کھا کے زدہ ہے کل سمانہ ہے تیرا لگر جناب سہارا جو پوچھا جنت کی کون ملکہ تو بول سرور جناب زہرہ جناب زہرہ جناب زہرہ میں انی اشار کے سائے میں جو 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 زہرہ پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا ذرا نعرہ لگائے ہاتھ اٹھا کر نعرہ ایری سال نعرہ نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاری آر حاجی خاجہ قدف فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید میں نوہ درہ ہوں تشیب لائے ہوئے رام فرپنڈی اسلام آباد سے ہمارے محترم مہمان محترم خطیق خصوصی خطاب کے ساتھ آج کی اس مہدل کی رونک ہیں محبتوں سے استقبال کیجئے ساہزادہ والا شان ساہزادہ حسان حسیب الرحمن سجادہ نشین آستان آلیہ محمد یا عید گا شریف آپ کو دعوت رہا ہوں تشیب لائیں آرائے ریسال آرائے ہی داری